حضرت سیدنا بابا فرید الدین درجہ شکر رحمت اللہ تعالیٰ آلے اپنے وقت کے جنور قدر وری ہیں حالات یہ تھے اللہ دوارت وردانہ نے گناہیت میں وہ مقام دیا تھا وہ روشان عقا فرمائی تھی کہ بابا فرید الدین درجہ شکر رحمت اللہ تعالیٰ آلے اپنے گاؤں کے جس محلے سے گزرنے تھے لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر کے مذہب اسلام کے اندردہ پر ہو جائے تھے یہ شان بابا فرید الدین کے تھے حالات کیا تھے کہ بابا فرید الدین درجہ شکر رحمت اللہ تعالیٰ آلے کی عمر جب آٹھ سال کی ہوئے اور شریعت کا حکمی ہے کہ بچہ جب سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لئے کہا جائے دس سال تک اسے نماز کا حکم دیا جائے اور دس سال کے بعد اگر نہ مارے تو اسے مار کر نماز پڑھانے کا حکم شریعت اسلامیہ نے دیا ہے بابا فرید الدین درجہ شکر رحمت اللہ تعالیٰ آلے عمر جب آٹ پرس گئی ہوئی تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا نماز کی پابندی کیا کرو نماز پڑھا کرو ایک بات یہاں آؤ سننے کہ بابا فرید الدین شکر رحمت اللہ تعالیٰ شکر جو تھی وہ بہت پسند تھی چینی جسے آپ کہتے ہیں شکر جو تھی وہ آپ کو بہت پسند تھی تو بابا فرید الدین کے والدہ نے جب کہا بیٹا نماز پڑھا کرو اللہ کی بارگاہ میں تو بابا فرید الدین نے کہا کہ ماں میں نماز تو پڑھوں گا لیکن نماز پڑھنے سے ہمیں ملے گا کیا نماز پڑھنے سے ہمارا فائدہ کیا ہے تو ان کی والدہ نے کہا بیٹا اگر تم نماز پڑھو گے تو اللہ تمہیں شکر دے گا تمہیں شکر بہت پسند ہے نا تو جب بھی تم نماز پڑھو گے اللہ تمہیں جو ہے وہ شکر دے گا بابا فرید تک خوش ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے اللہ کی بارگاہ میں نماز بھی عطا ہو جائے گی اور میں جس چیز کو پسند کرتا ہوں وہ بھی چیز جو ہے وہ مجھے بھی جائے گی بابا فرید الدین نے شکر رحمت اللہ تعالی نے مسلح بھی شاید نماز پڑھنے لگے تو آپ کی والدہ نے شکر کے بڑیا بنائی اور یاکر کے مسلح کے لیچے رکھ دیا بابا فرید الدین نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب مسلح اٹھایا تو دیکھا کہ اس کے نیچے شکر پرکھی ہوئی تھی تو مہت خوش ہوئے کہ چلو پہلی مرتبہ نماز پڑھی ہے اور مجھے جو چیز پسند تھی وہ مجھے مل رہی ہے تو آج سے میں جو ہے وہ نماز پڑھتا ہوں گا کئی دنوں پر یہ سلسلہ چلتا ہے ہاں بابا فرید الدین جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے آپ کی والدہ شکر کی بڑیا براتی تھی آپ کے مسلح کے نیچے رکھ دیتی تھی نماز سے فارغ ہوتے تھے مسلح کے نیچے شکر ملتی تھی خوش ہو جایا کرتے تھے اور نمازوں کی بابردی کیا کرتے تھے ایک دن ایسا ہوا کی بابا فرید الدین جب شکر احمد اللہ تعالیٰ اس سفر کے لیے اپنے کھڑ سے روانہ ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور جاہ کر کے اپنے ہمی سے کہتے ہیں ہمی جان آج ہم اپنے دوستوں کے ساتھ باہر سفر کے لیے جا رہے ہیں اور اثر کی نماز جو ہے وہ ہم لوگ سفر کے دورانی میں کسی پاک میں جا کر کے ہم لوگ نماز جو ہے اوپر لیں گے اور اثر کی نماز پڑھ کے مغرب میں ہم واپس آ جائیں گے اممہ کے اندر بے جہی پیدا ہو گئی کہ اب اکھر کے اندر نماز بنتا جا تو میں چینی شکر جو ہے وہ مسلح کے نیچے رکھتے تھے لیکن اب جب یہ باہر نیچے میں جا کر کے نماز پڑھے گا اور نماز کے بعد اگر اس کو شکر نہیں ملے گی تو پھر اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور نماز سے اس کا دل جو ہے وہ ہٹ جائے گا بابا فرید الدین اپنے خر سے روانہ ہوتے ہیں ادھر بابا فرید الدین کی ماں جو ہے وہ مسلح نیچھاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے اللہ تیرے بندے تھریت کو تیرے راہ ملانے کے لیے میں نے کوششیں کی تھی کہ کسی قریقے سے جو ہے وہ تیری راہ میں آ جائے نمازوں کا عادی بن جائے میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی گھر میں جب تک تھا میں اس کے جو ہے وہ دیکھ بھار کرتی تھی لیکن اے اللہ اب وہ باہر نکل چکا ہے اب اگر اسے شکر نہیں ملا تو اس کا دل پوٹ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ نماز سے غاب بھی ہو جائے ادھر یہ دعا کر رہی تھی بابا فرید الدین وہاں پہنچے اپنی اثر کی نماز کا جب وقت ہوا تو اپنی دوستوں سے کہا کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے چلو نماز ادا کر لیتے دوستوں نے کہا فرید آپ کے نماز پڑھنے سے کیا ہوگا فرید الدین نے کہا کہ دوستو میری ماں نے کہا ہے اور میں نے خود آزمایا ہے کہ نماز پڑھنے سے اللہ شکر عطا فرمادہ ہے تو نماز پڑھو شکر ملے گا سارے دوست بھی کچھ ہو گئے چلو ٹھیک نماز پڑھتے ہمیں شکر بھی جائے گی مسلح بھی چاہر نماز پڑھنے لگے اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہیں مسلح کے نیچے شکر ڈھونڈی تھی نماز پڑھ رہے ہیں دل میں ارمان تھا کہ نماز کے بعد شکر نہیں جائے گی ادھر بابا فرید الدین کی ماں سستے میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ میری آبروں کی لازل رکھ لینا اگر آج میرا بچہ ماہوس ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی وہ نماز کی طرف واحد نہ ہو بابا فرید الدین روزانہ نماز پڑھ لے تھے نماز کے بعد جب بھی مسلح پڑھ لے تھے مسلح کے نیچے شکر کی پڑھیا ملتی تھی آج ماں نے دعا کی ہے امات اللہ میری آبروں کی لازل رکھ لینا آج جب کا نیچے میں بابا فرید الدین نماز پڑھ لائے ہیں نماز سے فارغ ہوتے ہیں فارغ ہونے کے بعد بابا فرید الدین آج جب مسلح اٹھاتے ہیں تو مسلح کے نیچے شکر کی پڑھیا نہیں ب beasts انہیں آج شکر کی پڑھیا نہیں آج شکر کی پوری ہارس جب ہے وہ بابا فرید الدین کے مسلح کی نیچے ہے جب لوگوں نے پچوں نے شکر نیچے تو خوش ہو گئے چلو اتنی شکر نیل گی نماز پڑھنے کے لیے شکر لیتے ہی ہم نے گھر کی طرف روانہ ہوتے گھر میں پہنچے تو ماں کو ڈکھا کہ آج شاید میرے بیٹے کے دل کے اندر سے عرمان لکھر رہوں گے ماں نے پوچھا بیٹا آگے تو نے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے کے بعد تجھے شکر میل کہا ہے بابا فرید الدین نے کہا ماں روزانہ میں نماز پڑھتا تھا تو مجھے شکر کی پڑھیا ملتی تھی لیکن آج جب میں نے نماز پڑھی ہے تو پورا شکر کا حاؤز میرے مسلح کے نیچے موجود تھا بابا فرید الدین کی ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا دی بابا فرید الدین اللہ تمہیں برد کری مقام تک فرمائے اس واقعے کے ذریعے پتا بتانا یہ چاہتا ہوں میں اپنی ماں بہنوں کو اور تمام باپوں کو میں بتانا چاہتا ہوں بابا فرید الدین گھنے شکر کو شکر پسند تھی نماز کی محمد کے لیے ان کے مسلح کے نیچے شکر رکھنا شروع کر دیا تاکہ بیٹے کے دل کے اندر نماز کی محبت پیدا ہو جائے آج ہمارے بچوں کو چوکلیٹ پسند ہے تو کیا اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے ہم اپنے بیٹوں کے مسلح کے نیچے چوکلیٹ نہیں رکھ سکتے ہیں اپنے بیٹوں کے اندر نماز کی محبت پیدا کرنے کے لیے ہماری ماں اور بہنیں اپنے بیٹوں کے نیچے اپنے بچوں کے مسلح کے نیچے چوکلیٹ نہیں رکھ سکتی ہیں اس لیے کہ وہ بچہ جو ہے وہ نماز کا آتی ہو جائے اگرچہ وہ شکل کے لیے نماز پہنٹ آتا لیکن اس کے ذریعے اس کے دل کے اندر محبت تو پیدا ہو گئی امام غزانی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے کتاب مکاشفت القلوب کے اندر فرماتے ہیں کہ ہر عمل جو ہے وہ پہلے ریا ہوتا ہے پہلے دکھانا ہوتا ہے پھر عادت بندی ہے اس کے بعد عبادت ہوتی ہے تو دکھانے کے لیے ہی صحیح اگر ہماری بچوں کو چوکلیٹ پسند ہے اور بچے کو چوکلیٹ اچھی رکھتی ہے تو ہم اپنے بچوں کے دل میں نماز کی محبت کے لیے اپنے بچوں کے مسلح کے نیچے ہم چوکلیٹ کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں